ہیلو ایوریون ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل آپ سب ہی کا سواگت ہے ہمارے آج کے اس ویڈیو میں اور فرنس اس ویڈیو میں ہم لوگ بات کرنے والے ہیں کوفیشل نوٹس کے بارے میں جو ریلوی کی طرف سے جاری ہوا ہے اور ریلوی میں ایکزام کیلنڈر کی رگارڈنگ یہ نوٹس ہے پانچ نومبار یعنی کی آج ہی کی یہ نیوز ہے تو چلی اس ویڈیو میں دیکھتے ہیں کیا کچھ اس نوٹس میں دیا گیا ہے اور نیو ویکنسی کے بارے میں یہاں سے کیا انفرمیشن نکلتی ہے ساتھی اگر آپ لوگوں نے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ریلوی سے جوڑی پل پل کی آثنٹک اور جنوین انفرمیشن پانی کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے دیکھیں آپ میں سے کافی سارے لوگوں کو پتا ہوگا جو میرے چینل کو ریگلرلی فالو کرتے ہیں ابھی کچھ دن پہلے گورنمنٹ آف منڈیا منسٹری آف ریلوی کی طرف سے 20 اکٹوبر 2023 کو سبھی جنرل مینجر کو یہ ایک نوٹس جاری کیا گیا تھا جس میں یہاں پر جو ہے لڈی سی یعنی جو پرموشن کوٹے کی ویکنسی ہوتی ہے اس کا پورا اگزام کلینڈر یہاں پر جاری ہوا تھا اور ساری چیزیں انہوں نے یہاں پر بہتی پرابر مینر میں بتائی تھی کہ تین نومبر کو فائنلیزیشن ہو جائے گا اسیسمنٹ ہو جائے گا نوٹیفیکیشن جو ہے وہ چودہ نومبر کو نکالنا ہے پندرہ دیسمبر کو جو ہے فائنل کرنا ہے اس کو اس کے بعد یہاں پر مین اگزامینیشن 21 جنوری 2024 کو ہونی ہے ٹھیک ہے اس کے بعد ریزلٹ یہاں پر 29 فروری 2024 کو دینا ہے اور پندرہ مارچ تک یہ پورا ختم کر دینا ہے یعنی کہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ تین سے چار مہینوں کا یہ پورا اگزام کلینڈر جاری ہوا تھا پرموشنل کوٹے کے لیے ایک طرح سے آپ کہہ سکتے ہیں لڈی سی کی اگزام کے لیے انہوں نے جاری کیا تھا اب یہاں پر جو ہے سوال یہ اٹھ رہا تھا اس ٹائم پر لڈی سی کے لیے تو کلینڈر جاری ہو رہا ہے اوپن مارکٹ کے لیے کب جاری ہوگا تو اوپن مارکٹ کی بھی بات کریں گے اس سے پہلے یہاں پر ایک اور نوٹیز جو سامنے آیا ہے اس کے بارے میں بات کر لیتے ہیں نورت ویسن ڈیلوے کی طرف سے یہ نوٹیز جاری ہوا ہے اور ڈیٹ اگر آپ دیکھیں گے دو نوومبر دو ہزار تیس کا نوٹیز ہے سبجیکٹ میں آپ دیکھنا سیلیکشن کلینڈر فور دہ ایئر دو ہزار چوبیز یعنی کہ دو ہزار چوبیز کے لیے جو سیلیکشن کلینڈر ہے اس کے بارے میں یہاں پر بات ہو رہی ہے ایز سٹیٹڈ اباؤو آل دہ ڈیویزن اینڈ یونٹ آف نورت ویسن ڈیلوے آر ریکویسٹڈ ٹو فیل دہ گوگل شیٹ فور دہ سیلیکشن کلینڈر آف دو ہزار چوبیز دہ ریکوائیٹ سیلیکشن کلینڈر اس ٹو بی فیلد ان دہ گوگل شیٹ یعنی کہ یہاں پر ایک گوگل شیٹ انہوں نے جاری کی ہے اور یہ کہا ہے کہ دو ہزار چوبیس کے لیے جو اگزام کا پورا کلینڈر ہے اس کو فیل کرنا ہے اور آگے انہوں نے یہاں پر بولا ہے اینڈ دہ سائن کورنگ شیٹ ٹو بی شیرد وائی ای ڈاک یعنی کہ ای ڈاک کے دوارہ بھی اس کو شیر کرنا ہے اس کے ساتھ یہاں پر انہوں نے پورا جو کلینڈر ہے وہ جاری کیا ہے یہاں پر یہ ساری چیزیں بھر کے بھیجنی ہے یعنی کہ یہاں پر ایک ہی پرٹیکلر زون کی بات ہو رہی ہے اس میں یونٹ رکھے جائے گی پوشٹ لکھے جائے گی پی لیول ڈپارٹمنٹ سیفٹی کیڈگری کتنی پوشٹ ہیں سیلیکشن جو ہے اس کا لڈی سی ٹی ٹیسٹ وغیرہ کی ڈیٹیل ہوگی ڈیٹ آف لاسٹ پینل وہ لکھا ہوگا یہ پوری یہاں پر ایک شیٹ تیار کر کے بھیجنی ہے اور یہ دوزار چوبیس کا سیلیکشن کلینڈر ہوگا ہے انہی کی دوزار چوبیس میں جو آپ کی دپارٹمنٹل اگزام ہے اس سے کتنی سیٹوں کو بھرنا ہے وہ سارا ڈاٹا یہاں پر نورت ویسٹن ڈیلوے نے مانگا ہے ٹھیک ہے اور یہ ساتھ میں پورا شیٹ لگا کے انہوں نے بھیجیے یہ شیٹ پوری بھر کے بھیجنی ہے اب دیکھو جی ڈی سی کی بات کریں لگتار انٹرنل نوٹسز آ رہے ہیں لگتار یہاں پر جو ان کو ویکنسیز کو بھرنے کی جو کوشش ہے وہ یہاں پر کی جا رہی ہے اب ایک چیز میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں یہاں پر کہ دیکھو جب یہ ڈی سی جی ڈی سی وغیرہ پر ریلوے زیادہ فوکس کرتا ہے تو اس کے بعد جو ہے اوپن مارکٹ کی ویکنسی بھی آتی ہے ایسا اس لیے ہوتا ہے کہ دیکھو جیسے جی ڈی سی کا ابھی سولہ آر آر سی میں فارم نکلے ہوئے ہیں اب اگزام ہوگا اب بہت سارے جو گروپ ڈی والے اسپائرینٹ ہیں بہت سارے آپ کہہ سکتے ہیں ایل پی والے ہیں جو ٹرین مینجر بن سکتے ہیں یعنی کہ آپ پر پوسٹ پہ چلے جائیں گے تو یہاں پہ کیا ہوتا ہے کہ جب ڈیپارٹمنٹل پوسٹ کو بھر لیا جاتا ہے اس کے بعد ایک 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 ایڈیا مل جاتا ہے کہ اوپن مارکٹ میں کتنی ویکنسی نکالنی ہے ٹھیک ہے یہی ریلوے کا ایک کرائٹیریا ہوتا ہے تو یہاں پر نیو ویکنسی اب زیادہ دور نہیں ہے اوپن مارکٹ کی اور کبھی بھی آپ کو جو ہے سڈن نوٹیس دیا جا سکتا ہے نومبر ابھی چل رہا ہے ہو سکتا ہے کہ اسی مہینے میں آپ کو کوئی نوٹیس مل جائے ہو سکتا ہے دیسمبر میں مل جائے باقی چھوٹے چھوٹے پریاس سبھی کی طرف سے ہوتے رہتے ہیں اور ہو سکتا ہے کہ ان پریاس کبھی کوئی پرنام نکلے باقی آپ کو نشچنت رہنا ہے ویکنسی آپ کو ایلیکشن سے بہلے بلکل ملے گی اور اگر آپ کسی طرح سے کوئی پروٹسٹ کرتے ہیں یا کہیں سے آپ کو پروٹسٹ کی انفورمیشن ملتے ہیں تو آپ میرے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں میں اس کو اپنے چینل کے مادیم سے آگے بڑھانے کی کوشش کروں گا آپ کی اس بارے میں جو بھی رائے ہیں کمنٹ باکس میں آپ لوگ بتا سکتے ہیں